یہ کیا مطمیزی ہے؟ جا کریں مسٹر گردھر آپ نے ہمارے سارے خاندان کے سر پر کفن باندیئے ہم نے وہ سارے کفن اتار کر آپ کے بیٹے کی سر پر باندیئے کیونکہ آپ کے بیٹے کے مند میں کھوٹ پیدا ہوگی راجہ بابو کو ختم کرنے کے بعد یہ ہمیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یعنیت ہمارے بیٹے نے ہاں ہاں آپ کے ساتھ زادے نے راجہ بابو کے سینے میں پوری تین گلیاں داری میرے راجہ کو مار دیا ہاں ہاں راجہ بابو کی موت کا سودہ ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہوا تھا قیمت میرے ہاتھ میں ہے پہلے آپ انہیں چھو دیجئے ہاں ہاں مگر یہ بس مل جائیں گے مل جائیں گے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے چھوڑیئے نہ اب سے جائے چھوڑ دوں گا تم ان سب کو لے کے نکلو بھیرو ہیلو اب کیا ہو گیا ان پر دست خط نہیں ہیں غائب ہو چکے ہیں لو کل لو بات لگتا ہے اوپر والا آپ کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا اتنی محنت کے بات بھی آپ کو کچھ نہیں ملا پچھلے جنب میں کچھ بات کیا تھا پکھو مات بیٹھے آپ کیا ہوگا لیکن ڈیڈی دست خط میرے سامنے کیا تھا ہمم اب تم دونوں باپ بیٹھے یہ ڈیسائیڈ کرلو کی راجہ بابو کے دست خط لینے اوپر کون جانے والا ہے برخودار اوپر تو تم ہی جاؤ گے نہیں اس پتھمیس نے گولی چلائی ہے جناب ہم نے تو نہیں چلائی ہم نے چلائی ہم نے چلائی راج کمار موسیقی 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 تو آپ ہی ہیں وہ چچا ہماری کریا پہ بیٹھے تھے برخودار تم کہتے کہ تم اپنے ہاتھوں سے پہ گولی چلائی تھی بھائی انہیں مرکے بھی ابھی تک زندہ ہیں ہم تو کبھی مرے ہی نہیں تھے نہیں سمجھے جی مالک جب آپ سمجھا دو جی مالک تو مستر گلدار وہ ہوا یوں کہ آپ کے بیٹے نے گولیاں تو اپنے ہاتھ سے ہی چلائیں تھی اور پسٹول بھی اصلی تھا مگر اس اصلی پسٹول کے اندر گولیاں یعنی کی بولٹس جو تھی وہ سمجھ گئے نا سمجھ گئے